موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے عزیز طلبہ آج ہماری گفتگو کا موضوع نظم اور غزل کی تدریس ہے آپ جانتے ہیں کہ اپنے احساسات جذبات خیالات اور نظریات وغیرہ دوسروں تک پہنچانے کے دو ذریعے نصر و نظم ہیں نصر لکھنے کے کئی اصناف اسلوب ہوتے ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں مثلا داستان، ناول، ڈراما، کہانی، افسانہ، انشائیہ، سفرنامہ، خطوط اور مزامین وغیرہ اسی طرح نظم کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں جنہیں اصناف شاعری کہتے ہیں جیسے غزل، قصیدہ، مرسیہ، مسنوی، ربائی اور بزات خود نظم بھی آج ہم نظم اور غزل کی تدریس کے منحہ جو مقاصد اور تدریسی طریقے پر خصوصی گفتگو کریں گے نظم کا لغوی معنی پیرونا، لڑی بنانا، انتظام و بندبست کرنا ہے لیکن اسطلاح میں موضوع کلام کو جس میں وزن، بہر، ردیف، کافیہ کا احتمام کیا جائے نظم کہتے ہیں نظم دھن، سر، نغمگی کا ہونا بہت ضروری ہے انسان اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کی ترجمانی دو ذریعوں نظم اور نصر سے کرتا ہے نظم انسانی نفسیات اور ذہن و دل کو بہت جلدی اور دیر تک متاثر کرتی ہے نظم کا ایک مصرہ یا کوئی شعر نصر کے کئی صفات سے زیادہ متاثر کن ہوتا ہے نظم میں بڑے سے بڑے خیالات، مشکل سے مشکل مسائل اور انسان کے اندرونی جذبات کی اکاسی مختصر تر لیکن پر اثر طریقے سے ہو سکتی ہے نظم کا کہنا بہت ہی مشکل اور پیچیدہ عمل ہے اسے قصدن نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک جذبہ ہے جو شاعر پر تاری ہوتا ہے بہت سے بکھرے ہوئے خیالات کو پر اثر الفاظ کا جامع پہنانا اس کو نغمگی عطا کرنا ایک مشکل عمر ہے بقول آتش بند سے الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں شاعری بھی کام ہے آتش مرسہ ساز کا مہرینِ عدبیات نے شاعری کو دو زمروں میں تقسیم کیا ہے داخلی اور خارجی داخلی شاعری میں شاعر اپنے ذاتی تجربات محسوسات تاثرات اور مشاہدے کو پیش کرتا ہے انگریزی میں اسے الیجی سونٹ اوڈ وغیرہ اس کی مثالیں ہیں جبکہ اردو شاعری میں غزل گیت مرسیا داخلی شاعری کی ترجمانی کرتی ہیں خارجی شاعری میں شورا زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں انگریزی میں اس کی مثال بلاڈ لیرکس اور اپکس سے دی جا سکتی ہے جبکہ بیانیا نظمیں موضوعی نظمیں مسنوی بچوں کی نظمیں اور جذباتی گیت اردو شاعری میں اس کی مثالیں ہیں نظم یا شاعری کے مختلف اسناف ہوتی ہیں مثلا غزل نظم ربائی قصیدہ مرسیا مسنوی وغیرہ نظم کی ان سبھی اسناف کی تدریس کا طریقہ عمومی طور پر ایک ہی جیسا ہے لیکن اسناف نظم کی خصوصیت کے اعتبار سے اس میں بعض تبدیلیاں کرنی چاہیے بالخصوص غزل ربائی اور مسنوی مرسیا قصیدہ کے طریقے تدریس میں حیت اور اسلوب کے تحت مصروں اور اشعار کی بندس و تعداد کے لحاظ سے بندوں کی ترتیب کے اعتبار سے نظمیں لکھی گئی ہیں جن کو مسدس، ترجیہ بند، ترکیب بند، مستضاد اور تضمین کہتے ہیں عام طور سے کمر جماعت میں طلبہ کے وقوفی اور معلوماتی ذہانت والے مضامین پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جبکہ جذباتی اور جمالیاتی پر کم حالانکہ طلبہ کی ہمہ جہت نشو نمہ میں سبھی طرح کے مضامین کی ایک ساں افادیت ہے نظم طلبہ کی سخصیت کے جذباتی اور جمالیاتی پہلووں کی نشو نمہ میں برپور مدد کرتی ہے جس سے ان کی شخصیت کی ہمہ جہت ترقی ممکن ہو سکتی ہے سبھی عمر کے انسان میں نغمہ، سور، تال، راگ اور آہنگ سے فطری لگاؤ ہوتا ہے چونکہ نظم اس جذباتی لگاؤ کی تسکین کا ہم ذریعہ ہے اس لئے بچے نظم کی طرف بہت جلدی راغب ہوتے ہیں نظم بچوں کے ذہن کو بہت جلدی اور دیر تک متاثر کرتی ہے چنانچہ اس کی تدریز کے ذریعے کئی تعلیمی مقاصد کی حصولیابی ممکن ہے نصر کے ذریعے کہی گئی بات کا اثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا جبکہ کسی نظم کا سادہ سا مصرہ بھی انسانی ذہن کو بہت دیر تک متاثر کرتا ہے اور پرلطف بھی ہوتا ہے نظم کے خاص شورہ میں نظیر اکبر آبادی اسماعیل میرٹی حالی آزاد اکبر الہابادی چکبست اقبال تلوک چند محروم سیماب اکبر آبادی جوش ملی آبادی حفیظ جالندری جمیل مظہری اختر شیرانی نون میمراشد اختر الایمان مجاز مجروع مخدوم جذبی فیض امد فیض علی سردار جعفری طابان اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ شامل ہیں ابتدائی جماعتوں میں سب سے پہلے بچوں کو نظمیں سنائی جاتی ہیں بچے اس میں خود دلچسپی لے کر نظمیں یاد کرتے ہیں نصر سے جلدی نظمیں اور شیر بہ آسانی یاد ہو جاتے ہیں ثانوی جماعت کے طلبہ بھی نظموں کو نصر کے مقابلے زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ نظم خانی کا شوق طلبہ میں جمالیاتی ذوق کی نشو نمہ کرتا ہے اسادزہ کو چاہیے کہ ابتدائی و ثانوی جماعتوں میں طلبہ کو نظمیں پڑھنے یاد کرنے اور انہیں جمع کرنے کا شوق پیدا کرائیں نظم کی تدریس کے ذریعے جن علمی عدبی اور اخلاقی مقاسد کو حاصل کیا جا سکتا ہے ان میں تخیل و تصور کی بلندی نیک جذبات کی اکاسی خدا پرستی عصار و قربانی رحمدلی سخاوت سچائی و دیانتداری کا جذبہ اور حب الوطنی کا فروغ کے مقاسد سامل ہیں اس کے علاوہ شخصی طور پر فرحت سکون تفریع و تفنن نتبہ نظم سے حاصل کیا سکتی ہے نظم اقل و شعور کو تو جلا بخشتی ہی ہے یہ ہمارے دلی احساس و جذبات کو بھی متاثر کرتی ہے نظم کی تدریس کے جن طریقوں کا ابتدائی اور ثانوی جماعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے ان میں غنائی وہ آدھاکاری طریقہ افہام و تفہیم کا طریقہ تشریحی طریقہ مکالماتی طریقہ معازناتی طریقہ تنقیدی و تحسینی طریقہ خاص ہیں یہ تو معلم میں مختلف مضامین کی بہتر تدریس کے لیے متعدد طرح کی حکمت عملیاں اور طریقے کار اپنانے کا شعور ہوتا ہے تاہم نظم کی تدریس میں اس بات کا خیال لکھنا چاہئے کہ وہ کس جماعت اور کس عمر کے بچوں کو پڑھا رہا ہے ابتدائی درجات میں چارٹ موڈل اور تصاویر کا سہارہ لے کر نظم کے مفہوم کو باور کرائے جا سکتا ہے دراصل نظم کی تدریس کے لیے تمہید یا تعریف کا کوئی خاص طریقہ کار نہیں استاد اور طلبہ کے درمیان درسی فاصلہ جتنا کم ہوگا نظم کی تدریس اتنی ہی پر اثر ہوگی اور طلبہ نظم سے لطف اندوز ہوں گے اس لیے معلم کو نظم کی مناسبت سے تمہید یا تعریف اور طریقہ کار اپنانا چاہیے لیکن شرط ہے کہ وہ تعریف موصر اور دلچسپ اور طلبہ نظم پڑھنے کی طرف شوق سے راضی ہوں نظم کی تمہیدی گفتگو اس طرح ختم ہو کہ نظم کا موضوع یا اس کا مرکزی خیال قریب قریب واضح ہو جائے اور طلبہ کا ذہن اس کی طرف پڑھی ہوئی دوسری نظموں اور ان کی افادیت کی جانب متوجہ ہو جائے نظم کی تدریس میں بلند خانی کی اہمیت مسلم ہے بلند خانی کے بغیر نہ تو ابتدائی درجات میں اور نہ سانوی درجات میں تدریس ممکن ہے نظم کی تدریس میں نمونہ کی بلند خانی اسادزہ کے ذریعے بھی ہونی چاہیے اور نمونہ کی بلند خانی واقعی نمونہ ہو اسادزہ کو چاہیے کہ بلند خانی کرتے وقت مسلموں کی موضونیت تاثر اور آہنگ کا بطور خاص خیال لکھیں بہتر آواز کے زیروبم سے بلند خانی میں لطف و اندوزی اور تاثر پیدا ہوتا ہے ابتدائی جماعتوں میں اگر ممکن ہو تو سور اور لہن کے ساتھ بلند خانی کی جائے اس کا اثر طلبہ پر خوشگوار ہوتا ہے اور نظم کی تفہیم میں مدد ملتی ہے نظم کی بلند خانی کے لئے کچھ ماہرین تعلیم کا خیال ہے کہ طلبہ کو اسادزہ کی بلند خانی صرف سننی چاہیے عبارت نہیں دیکھنی چاہیے جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ سماعت کے ساتھ ساتھ عبارت کو بھی بغور دیکھیں یہ دونوں طریقے اسادزہ نظم کی موضونیت اور ٹارگٹ گروپ کے علمی استعداد وقت اور حالات کے مطابق اپنا سکتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابتدائی درجات میں سماعت کے ساتھ ساتھ نظم کی عبارت پر طلبہ نظر رکھیں تاکہ بسارت کے ذریعے الفاظ اور مصرے ان کے ذہنوں میں پختہ ہو جائیں اگر یہ پختگی ابتدائی جماعتوں میں راسق ہو جائے گی تو سانوی جماعتوں میں صرف سماعت کے ذریعے نظم کی تفہیم اور لطف اندوزی ممکن ہے نظم کی بلندخانی میں اسازہ کو اعراب اوقاف الفاظ کے دروبست بہتر تدریس کے امکانات روشن کرتے ہیں نظم کی تدریس میں انفرادی بلندخانی کی بھی بہت اہمیت ہے انفرادی بلندخانی بعض معلم نمونے کی بلندخانی کے فوراً بات کرانا چاہتے ہیں جبکہ بعض کے نزدیک نظم بھی اسازہ کو درجات اور نظموں کے اختصار و توالت کے لحاظ سے طریقہ اپنانا چاہیے عام طور سے اتدائی جماعتوں میں چھوٹی نظمیں شامل کی جاتی ہیں جو حمد نات مناجات مناظر فطرت عصار قربانی یگانگت قومی اجہتی حمدردی محنت اور جہد مسلسل وغیرہ موضوعات پر ہوتی ہیں لیکن ان کا کوئی نہ کوئی اقداری پہلو بھی ہوتا ہے چاہے وہ تمثیلی ہی کیوں نہ ہوں نظم کا اجمالی جائزہ لیتے وقت اس کے مرکزی خیال اور اقداری پہلو کو بھی سامنے رکھنا چاہیے لیکن نچلے درجات میں مختصر طور پر اور کا طریقہ مفید ہوتا ہے اس لیے اس میں طلبہ کا اشتراک ضروری ہے ابتدائی جماعتوں میں نظم کا تفصیلی جائزہ تشریع و توضیع وغیرہ سودمند نہیں ہوتا ہاں مشکل الفاظ کے معنی اور مرکزی خیال ضرور بتائے جائیں لیکن ثانوی جماعت میں مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ مرکبات تشبیحات استعارات معاورے ضرب المثل اشارے کنائے اور مذکورہ حالات و واقعات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے اسی طرح ثانوی جماعتوں میں نظم کی مختلف اصناف اور حیعت کی بھی جذوی جانکاری اور نظم کی عدبی محاسن کی نشاندی کرنی چاہیے ثانوی سطح کے آخری درجات میں مختلف شورہ کے اسلوب کا بیان کرنا ان کا ذکر کرنا تاکہ دوسرے شورہ سے ان کا معازنہ اور اشار کی نشاندی ممکن ہو سکے نظم اگر بڑی ہو تو نمونہ کی بلندخانی کے بعد اجمالی و تفصیلی جازہ کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے اسادزہ کو چاہیے کہ نظم کی تکمیل کے بعد اس پر تنقیدی نظر ڈالیں اور اختتامی سوالات کے ذریعے طلبہ کے ذہنوں پر نظم سے ہونے والے اثرات کا اندازہ لگائیں تاکہ وہ نظم اور اس کی تفصیل سے کتنا لطف اندوز ہوئے ہیں اگر ممکن ہو تو اخیر وقت میں طلبہ سے خاموش خانی بھی کرائی جائے اور مزید مطالعہ کی غرض سے پختگی کے لیے گھر کے کام کے طور پر چند مگر مختصر وہ عملی سوالات وہ کام دیے جائیں عزیز طلبہ آئیے اب غزل کی طرف رخ کرتے ہیں یہ تو غزل کا حسن و عشق کا ذکر کرنے کے ہیں لیکن اسطلاع میں غزل اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں آشکانہ مزامین کے ساتھ ساتھ فلسفہ تصوف اخلاقیات اقدار معرفت الہی پندو نصح اور رموز حیات و کائنات کو دلچسپ پیرائے میں مگر مختصر الفاظ استعمال کر کے بیان کیا جائے حیات کے لحاظ سے غزل کا ہر شیر یکتہ وہ تنہا ہوتا ہے اس کے مصروں میں ردیف و کافیہ کا التزام ہوتا ہے غزل کے اشعار کی تعداد تذکرہ نگاروں نے کم از کم تین یا پانچ سے لے کر کسی نے گیارہ اور کسی نے پچیس تک بتایا ہے غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے مطلع کے دونوں مصرے ہم ردیف و ہم کافیہ ہوتے ہیں غزل میں ایک سے زائد مطلع کہا جا سکتا ہے پہلے مطلع کے فوراں بعد کے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں غزل کے آخری شیر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے مختصر میں کہہ سکتے ہیں کہ غزل سے مراد اشعار کا وہ تسلسل ہے جس میں اشعار ایک ہی ردیف کافیہ و بہر میں کہے گئے ہوں مانی و قیفیت کے لحاظ سے ہر شیر مکمل جدہ ہوں محسوسات انداز بیان اور شیریت کے لحاظ خارجی و داخلی قیفیت کے حامل ہوں اور اشعار مخصوص لفظیات و مختلف علامتوں نیز منفرد انداز بیان سے پر ہوں غزل کی تعریف و تحسین و تنقید و تنقیص میں بہت سے لوگوں نے آسمان و زمین کے قلاب ملا دی ہیں حالی سے لے کر اب تک اس کی تعریف میں سہکڑوں اور سیاہ کیے گئے ہوں گے اور اتنی ہی اس کی سفیدی پر سیاہی پوتی گئی ہوگی کسی نے اسے اردو زبان کی آبرو کہا تو کسی نے نیم معاشی سنف سخن لیکن اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی ردیب و کافیہ کی وجہ سے پوری غزل میں تسلسل پایا جاتا ہے لیکن معنی و مفہوم کے لحاظ سے غزل کا ہر شیر اپنا منفرد معنی رکھتا ہے کبھی کبھی غزل میں مرکزی خیال پایا جاتا ہے ایسی غزلوں کو مسلسل غزل کہتے ہیں غزل سنف کے لحاظ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن ہے ہر ایک شیر کا الگ معنی و مقام اس کی انفرادیت اور خوبی اور یہی اس کی خامی بھی ہے غزل میں مختلف طرح کی قیفیات سنتیں استلاحات استعمال کی جاتی ہیں مثلا خیال و بیان کی ندرت سوز و گزاد مضمون آفرینی زبان کی چستی و سادگی بیان کی صفائی و سلاست روز مرہ محور زرب المز سنائے و بدائے سے متعلق تشبیح استعار تلمیات تضاد مبالغہ لف نسل مرات النظیر ایہام کنایا مجاز مرسل اور حسن تعلیل وغیرہ جن سے غزل کی چاشنی دوبالہ ہو جاتی ہے ابتدائی درجات کے نصاب میں غزل شامل نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ غزل کا آسان سے آسان شیر بھی اس عمر کے طلبہ کے لئے مشکل ہوگا ثانوی اور آلہ ثانوی جماعتوں میں بھی غزل کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ غزل میں اتنے مضامین باندھے جاتے ہیں کہ ان سب کی تفہیم اس عمر کے طلبہ کے لئے مشکل ہوگی نیز یہ کہ کچھی عمر ہونے کی وجہ سے بعض اثار کا سطحی مانا اخذ کر کے ان کے اقدار میں گراوٹ کا خدشہ ہوتا ہے مثلا عشق مجازی خمریات بلحوسی اور ریختی کے اشار ثانوی جماعتوں میں ان غزلوں یا غزلوں سے منتخف اشار شامل نصاب کرنا چاہیے جو سہل ہوں اور طلبہ کے مصبت اقدار کے فروغ میں معامن اردو غزل کے اکثر اشار اتنے میاری اور وسی مطالب و معانی رکھتے ہیں کہ ثانوی درجات کے طلبہ کے ذہنی دسترس سے باہر ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل میں فارسی و عربی کے بعض الفاظ اور تراکیب استعمال کی جاتی ہیں اس لئے نمونے کے طور پر ہر دور کے غزل گو شورہ کے آسان اشار کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے بہتر ہے ان غزلوں کو منتقب کیا جائے جن کے اشار میں اقدار اور اخلاقیات کو تمثیل کے طور پر پیش کیا گیا ہو یعنی زیادہ فلسفیانہ نہ ہو اور ان پر فارسی اور عربی تراکیب کا غلبہ بھی نہ ہو غزل کے اشار نظم یا نظم کے اشار اور دگر اصناف نظم مسلم ربائی قصیدہ مسنوی اور مرسیہ سے جدہ ہوتے ہیں نظم کی طرح غزل میں مرکزی خیال نہیں ہوتا بلکہ غزل کا ہر شیر اپنا جدہ گانہ مرکزی خیال لگتا ہے اس لئے غزل کی تدریس میں تمہید یا تعارف میں مشکل پیس آتی ہے اسادزہ کو چاہیے غزل کے پیرائے اس کے اشار میں مذکور مفہوم اس شاعر کے دگر کلام یا اشار یا ہم اثر سورہ کے کلام اور تذکرے سے تمہیدی گفتگو شروع کریں تمہیدی گفتگو کے لئے مختلف اصناف شاعری کے معازنے سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں مختلف سناتوں کے افہام و تفہیم سے بھی تمہیدی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے غرض کے غزل کے اسباق میں تمہیدی گفتگو کے لئے کوئی حملہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اسازہ میں خود اعتمادی کی کمی پائی جاتی ہے اسازہ کو چاہیے کہ وہ غزل کے منصوبے سبق تیار کرتے وقت غزل کی ضرورت اور منشہ کے مطابق کچھ تمہیدی سوالات مرتب کر لیں تمہید یا تمہیدی گفتگو سے عہدہ براہ ہونے کے بعد اسازہ کو چاہیے کہ وہ غزل کے نمونے کی بلند خانی اس طرح کریں کہ طلبہ کو اس غزل کی نوائیت اور مفہوم کا سرسری اندازہ ہو جائے نظم یا غزل کی تدریس میں اسازہ کی بلند خانی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ تمہیدی گفتگو کی کمی یا خلا کو بہتر بلند خانی کے ذریعے پر کیا جا سکتا ہے اگر ممکن ہو تو اسازہ نمونے کی بلند خانی کے فوراً بعد طلبہ کی انفرادی بلند خانی کا بھی احتمام کر سکتے ہیں تاکہ طلبہ غزل کی انفرادیت رمزیت و غنائیت سے محضوز ہو سکیں دونوں جانب سے بلند خانی کے بعد غزل کی تفہیم کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے غزل کے شیر کی تفہیم کے لیے دیگر اصناف نظم کے طریقے تفہیم سے الگ اقدامات کرنے ہوتے ہیں اسازہ کو چاہیے کہ وہ ایک ایک شیر کی الگ الگ تشریح کریں تشریح کرتے وقت مشکل الفاظ کے معنی مختلف تلمیہات مرکبات اور سناتوں کی تفصیل طلبہ کے ذہنی میار کے مطابق بتائیں اس سے قبل اگر ضروری ہو تو مذکورہ شاعر کی مختصر حالات زندگی اس کے اثری و سماجی احوال اور اسلوب بیان کا مختصر جائزہ لیا جانا چاہیے تاکہ طلبہ کے ذہنوں پر اس شاعر کے شیری خیالات و جذبات آشکار ہو سکیں اس سے شیر کی تفہیم میں بہت حد تک مدد ملتی ہے غزل کے اشعار کی تشریح و توضیح کے متعلق پروفیسر محمد حسن نے اپنی کتاب عدبیات شناسی میں لکھا ہے تعریفی بلند خانی کے بعد اگلا قدم مختلف اشعار کی تصریح و توضیح ہوگی چنانچہ مطالب کے بارے میں سوالات کیے جائیں سوالات و جوابات کے دوران نہ صرف اشعار کے مفہوم کی توضیح کی جائے بلکہ زمنن اور ثانوی عمل کے طور کہ توضیح مطالب کا ایک جز معلوم ہو اور طلبہ یہ محسوس نہ کریں کہ مطالب سے ہٹ کر الفاظ کی تشریح اور تراکیب کی جرائی کی جا رہی ہے سانوی عمل کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لفظی اور لسانی دشواریوں کی تحلیل اور تفصیل کو تدریس کا براہ مقصد نہ بنائے جائے اور اس چیز کو تدریس عمل میں صرف اس حد تک جگہ دی جائے جس حد تک ناغذیر ہو پڑھانے والا جب یہ محسوس کرے کہ شیری محاسن کی خاطرخہ توضیح بعض لفظوں کے معنی بتائے بغیر ممکن نہیں تو معنی ضرور بتائے لیکن سبق کے اصل موضوع اور مقصد سے کم از کم انحراف کرتے ہوئے اور غیر ضروری تفصیلات سے پورے طور پر اجتناب کرتے ہوئے غزل کی تشریح کرتے وقت اگر اسازہ غزل کی معنویت اور اس کی فنی محاسن کو سامنے رکھے ہیں تو بہت حد تک اشار اور اس کیے جا رہے ہیں ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نہ ہم مجبوروں پر یہ تحمت مختاری کی چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو اب اس بدنام کیا یا یہ شعر مغدور ہمیں کب تیرے وصفوں کی رقم کا حق کا خدا وند ہے تو لہو قلم کا یا یہ شعر نہ تھا تو خدا تھا نہ تھا تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا دبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یا اقبال کا یہ شعر کہ اپنے من میں دوب کر پاجہ سراغ زندگی اپنے من میں دوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے ضروری آج کر لو بندگی کا احتساب آدمی کا کیا ٹھکا ناخاک میں کل مل گیا اسی طرح کے اور دوسرے زمرے کے اشار خوش و حواس تاب تما کسی بود پر فیدا ہونے کا وقت آیا تیری دنیا میں بندوں کی خدا ہونے کا وقت آیا فیض کا شعر ہے تمہا رہے ہو کہ بجتی ہیں میری زنجیریں نہ جانے کیا میرے دیوار و بام کہتے ہیں دا کا شعر ہے جان کیا دوں کہ جانتا ہوں میں تم نے یہ چیز لے دی نہیں اور مومین کا اسی زمرے کا شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ غالب کا دوسرے زمرے کا شعر ہے گھر ہمارا جو نہ روتے بھی تو ویرہ ہوتا بھر گر بھر نہ ہوتا تو بیانبہ ہوتا اور میر کا شعر ہے کہ طلبہ یہ خمریات کے چند اشار ہیں جو غزل سے منتخب ہیں لطف میں تو اس سے کیا کہوں زاہد ہائے کمبخت تُو نے پی ہی نہیں اور آئے کچھ عبر کچھ شراب آئے اس کے بعد آئے جو عذاب آئے غالب کا شعر ہے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا غالب کا یہ شعر ہے دل سے مٹنا تیری انگوشت ہنائی کا خیال ہو گیا گوشت سے ناخن کا جدہ ہو جانا حالانکہ یہ غزل کا شعر ہے لیکن بلکل ناتیا شعر ہے اس کی امت میں ہوں میرے رہیں کیون کام بند واسطے جشہ کے غالب گمبد بے در کھلا اور کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا یوں تو سبق کی درسی و اقتصاب اہمیت کے لحاظ سے سبی طرح کے اسباق کے آخر میں اعادہ کی اہمیت مسلم ہے عزیز طلبہ لیکن غزل کی تدریس میں اعادہ بہت ضروری عمر ہے اسادزہ کو چاہیے کہ غزل کی تدریس کو مزید جامعیت فراہم کرنے کے لئے غزل کے متفرک اشعار سے متعلق سوالات پوچھیں طلبہ سے غزل کے مجموعی تاثر و قیفیت کے بارے میں بھی سوالات کیے جانے چاہیے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ غزل کے متفرک اشعار کو کس حد تک سمجھا ہے اعادہ کہ اختتامی سوالات کے بعد کچھ وقت بچا کر اختتامی بلندخانی غزل کے مجموعی تاثر کو طلبہ کے ذہنوں پر دیر پا قائم رکھتی ہے اور شاعر استاد اور طلبہ کے درمیان شیری جمالیات کی فکری تسلیس بناتی ہے عزیز طلبہ مزید معلومات کے لئے آپ اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں انسٹرکشنل میڈیا سنٹر مولانا آزاد نیشنل اردو انورسٹی گچی باولی ہیدراباد عزیز طلبہ و طلبات آج کی اس تعلیمی نشست میں فیلال اتنا ہی اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آداد موسیقی موسیقی